امید ہے آپ کسی ایسے شخص کی مدد کرنے کے لیے اس پیغام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں گے گزشتہ بیس سالوں سے ایک پینسٹھ سالہ آرہت زیابیتس کے مرز میں گرفتہ آتی دن میں دو بار انسولین لے رہی تھی اس نے ایک گھریلو نسخہ دوا کا استعمال کیا اب وہ بلکل زیابیتس سے آزاد ہے اور اب وہ تمام کھانے بلا روک ٹوک کھاتی ہے اور مٹھائی بھی ڈاکٹر نے اب اس کو مکمل صحتیاب قرار دے دیا ہے اسے انسولین لینے سے پروک دیا ہے اور کسی بھی قسم کی شوگر کنٹرول کی انگریزی دوا سے پرہیز کا کہہ دیا ہے ناظرین ڈاکٹر ٹونی علمیڈا بمبئی گردے کے خاص ماہر ہیں ڈاکٹر ٹونی علمیڈا نے اپنے وسیع تجربے لمبے عرصے تک صبر اور تحمل سے کام کرنے کے بعد یہ نسخہ دریافت کیا ہے گندم سو گرام جو سو گرام کلونجی سو گرام تیار کا طریقہ تمام اجزاء کو پانچ کپ پانی میں ڈال دیں اسے دس منٹ کے لیے اُبالیے اور پھر چولہ بند کر دیجئے ٹھنڈا ہونے دیں جب یہ سرد ہو جائے تو اس کو چھان کر بیج اور پانی الگ کر دیں گلاس یا جگ یا بوتل میں پانی کو محفوظ کر لیں اور اس کو ہر روز صبح صویرے نہار میں ایک کپ اس پانی کا پی لیجئے اسے سات دن تک جاری رکھیں اگلے ہفتے یہی عمل دہرائیں اور یہ پانی ایک دن چھوڑ کر ایک دن پیچھئے ان دو ہفتوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی معمول پر آ گئی ہے اور آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں ناظرین اس نسخے میں تمام چیزیں قدرتی ہیں اور یقین کریں کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ